جو بھرگا ہماری آخری اسلام کے بناءلوبی ٹھائم اسلام علیکم جو بھرگا ہماری آنم رجل تھی ٹائم ہو گا تقریبا ہمارا آٹھ پیدا آٹھ بجے ہو شکریہ آچھا ٹائم ہے جاگنے کا ان کو بات بتاؤں گرمیوں زور کی کمر چھوکی ہے اب ابھی بھی بل ہماری آ رہی ہے کہ سردیاں آنے والی ہیں ٹھیک ہے تو خیر ہماری وقت سے فریش ہوتے ہیں ناشتہ کیونکہ بھونک کافی لگی ہے میں رات کو کھانا نہیں کھایا تھا کس وجہ سے کھایا تھا وہ مجھے یاد ہی نہیں لی کھایا نہیں تھا اتنا یاد ہے کیونکہ بھوک ہوتے ہیں تو یار فریش ہو چکا ہوں ابھی چلتے ہیں فٹ فٹ سے ناشتہ کرتے ہیں دس بجے تو پھر مطلب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ لیڈ ناشتہ کرتا ہے تو دوپیر کا کھانا نہیں کھا جاتا دوپیر کا جب نہیں کھاتا بندہ تو شام کو بھوک لگ جاتی ہے پھر رات کے کھانا تھوڑا ٹائم پر بنتا ہے تو وہ والا سین ہوتا ہے تو اس وجہ سے اوہ بھائی یہ کیا سین چل رہے یار ہزار روپے کا نوٹ اور وہ بھی کٹا ہوا مطلب یہ کس نے اتنا بڑا دل رکھ کے یہ کٹا ہوگا یار اور پڑا بھی ہمارے باتروم کے پاس مطلب گھر کے بلکل قریب تو گھر والا میں سے کسی نے کٹا ہوگا برنا تو ادھر سے رستا بستا تو کوئی نہیں گزرتا یا پتہ نہیں کدھر سے کتا ہوتا اٹھا کے لیے آیا مطلب ہزار روپے کسی نے کٹا ہوا ہونا تو اور بات ہے یہ کینچی سے کٹا ہوئی یہ دیکھو ادھر سے کٹا ہوئے شاید یہ کسی نے مطلب ایسے لائن بھی لکھائی ہوئی ہے اس پر مطلب کیسے کیسے لوگ ہیں یار ہزار روپے کاٹ دیا واہ تو تو یار ابھی میں دیکھ رہا تھا مجھے ایک چیز پتہ چلی کہ یہ تو نوٹ ہی نکلی ہے مطلب ایک تو اس کی گریب سے ہی پتہ چلتا ہے اور دوسرا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھو دھرمیان سے کھل گیا ہے روپے کا نوٹ کس نے کٹ دیا بات یہ نکلی تھا تو تو یار ابھی کرتے ہیں ناشتہ جالی نوٹ نے اتنا زارہ ٹائم زائے کر دیا بھوپ میں اور اضافہ ہو گیا ابھی تک میں ناشتہ کر رہا ہوتا لیکن نکلی نوٹ مل گیا تو اس کے پیچھے اتنا ٹائم گزر گیا تو سوچو یار ہزار روپے کا نوٹ کسی نے کینچی سے کٹ کے ایسے کدھر پھینک سکتا ہے بات پتہ چلا بعد میں یہ تو نکلی ہے بچوں کا کھیل جس پہ لکھا نہیں ہوتا سائد پہ بچوں کا کھیل تو خیر پٹھا ہے نوٹ یار جس کو کچھرے کے ڈبے میں پھینک نہیں سکتے تو ادھر کہیں راکھتے تھے کسی اور کے ساتھ ہو جائے گا پرینک جب ہوا سے اڑ کے نیچے لگا نا تو کوئی سوچے گا ہزار روپے کس نے کٹ دیا لیکن پھر پتہ چلے گا کہ نکلی ہے تو بھائی فائنلی آگیا اپنا ناشتہ چائے اور پراتھا تو فٹا فٹ سے کرتے ہیں ناشتہ یار فائنلی ناشتہ ہو چکا ہے ابھی میں جا رہا ہوں سیدھا ہماد بھائی کی طرف کیونکہ بادو باتوں میں مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے ویڈیو ابھی تک اپلوڈ نہیں کی اور ٹائم ہو چکے ہیں گیارہ ایک تو اتنی لیڈ اپلوڈنگ ہو دوسرا ہمارے پیکج کا ٹائم صرف بارہ بجے تک ہے ایک گھنٹے کے بعد پیکج ختم مطلب اس کے بعد نہیں چلے گا تو پھر ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکتی تو صرف ایک گھنٹہ ہے تو فٹا فٹ سے چلتے ہیں ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں فائنلی ویڈیو اپلوڈ ہو چکے کافی مشکل سے پہلے گیا ہماد بھائی کے گھر ان کو ڈھونتا ڈھونتا پوچھا ادھر یہ تھی اپنی بھیسوں کے ساتھ تو کافی مشکل سے ملے اور کافی مذہب کم ٹائم میں ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے تو خیر ابھی چلتے ہیں گھر بہت سامنے رہا گھر ویڈیو اپلوڈ ہو گئی یہ ٹنشن اتر گئی سر سے